امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا اپنے دور میں کیا سٹیٹس تھا اور ان کی کتابوں کے کلی طور پر صحیح ہونے پر اجماعی عمد تو زمانے میں تھا یا بعد میں ہوا نہیں زیر ہے اس زمانے میں جب امام بخاری امام مسلم آئے نا جی اس وقت بڑے بڑے آئمہ دنیا میں موجود تھے آمد بن رحمبل تھے امام صحابہ بن راہ ہوئے تھے اور بڑے بڑے آئمہ تھے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جناب کوئی نئے سورج تلو ہونے والا ہے تو ان کے استاد بھی کہتے تھے کہ علم آسل کرنا تھا بخاری کے پاس جاؤں ٹیلنٹ ہے نا تو ان کے زمانے میں لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کر لیا تھا کہ ایکسٹرارنی جینئس پرسنیلٹی ہیں اور باقی یہ کہ ان کو پھر جیلسی کے ودا سے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی باقی یہ تقریباً تین سو سال کا عرصہ لگا ہے امت کو اس بات میں پہنچنے میں کہ بخاری مسلم کے پائے کی کتابیں گوئے نہیں ہیں اب تو ماشاءاللہ اسٹیبلش ہو چکی ہے اہل سنت کے ہاں تو اجمع امت ہے حجت اللہ البالگاں میں شاہ علی اللہ دلوی نے اجمع کا دعویٰ کی ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ بعض مناظر ٹائپ لوگ کہتے ہیں کہ بعض رفضی بھی کہتے ہیں کہ جی امام بخاری کے تکفیر کی گئی حوالبن خلقے قرآن کے مسئلے پر نہیں نہیں وہ تکفیر نہیں کی ہے وہ امام زولی نے ان سے اختلاف کیا تھا امام زولی سے امام بخاری نے بخاری میں حدیثیں بھی لی ہیں اس اختلاف امام زولی ان کے استاد تھے نا وہ غلوب کرتے تھے اس مسئلے کے اندر ان کا موقف غلط تھا امام بخاری کا موقف ٹھیک تھا اب وہ موقف یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے یہ جو قرآن پاک میں جو مصف کاتب لکھتا ہے نا یہ بھی غیر مخلوق ہے امام بخاری کہتے تھے کہ جو کاتب لکھ رہا ہے نا یہ تو اس کی تخلیق ہے یہ مخلوق ہے جس چیز کو اس نے لکھا وہ غیر مخلوق ہے تو لوجیکل ہے نا یہ سر یہ مخلوق یہ نا ختم ہو جائے گی آج میں اس کو شریڈنگ میں ڈالوں ختم ہو جائے گا قرآن تو ختم نہیں ہوگا لیکن یہ مصف تو ختم ہو جائے گا نا اگر یہ غیر مخلوق ہو تو ختم تو نا نہ ہو مخلوق ہے نا یہ تو یہ امام بخاری کہتے تھے کہ یہ جو دو گتوں کے درمیانہ یہ ہماری تخلیق ہے اور جو اس کے اوپر لکھاو ہے یہ اب ٹیکنیکل فلسفیانہ بیثیں ظاہر ہیں موتزیلا بھی آگئے تھے تو یہ بیثیں تو امام بخاری کا تو لوجیکلی آج اومد کا یہ یقید ہے اس وقت زولی کا دور تھا انہوں نے مجلس سے نکال دی انہوں نے کہا جو جو بخاری کے ساتھ ہے وہ بھی اٹھ جائے امام مسلم بھی بیٹے تھے وہ بھی اٹھ گئے لیکن انہوں نے کہا میں انصاف کروں گا میں نہ بخاری سے کوئی عدیس لکھوں گا نہ امام زولی سے امام مسلم نے کہا یہ اکثر کہتا ہے انہوں نے ان کی حدیثیں ان کو واپس کی بخاری کی حدیثیں ان کو واپس کر دیں اور امت کے حق میں بڑی نعمت ہوگی کیوں اس کے باوجود آدھی حدیثیں متفق انہوں لے ہیں بخاری اور مسلم کی اور یہ مارے پاس کتنا بڑا سپورٹ ہو گیا قرآن میں بھی آتا ہے نا ہر معاملے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے بخاری الگ چین لے کے آ رہے ہیں مسلم الگ لے کے آ رہے ہیں اور باتیں متفق ہیں ایک ہزار نو سو چھے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں جو متفق انہوں نے لے ہیں تقرار چھوڑ کے اور ٹوٹل چار ہزار ہیں ان میں سبھی دو ہزار متفق انہوں نے لے ہوگی تو امت کے حق میں خیر ہوگی نا ورنہ وہ دو ہزار بھی اگر مسلم نے بخاری سے لکھی ہوئی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ویچت بخاری ہی ہے نا گلنہ نے ہوئی نہیں نا اب امام مسلم نے الگ چین سے لی اور ماشاءاللہ دونوں بھائی اگر وقت ٹھیک ہو ٹھیک ہوگی